گلتیوں کے نام پولوس رسول کا خط باب اول پولوس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے نہ انسان کی سبب سے بلکہ عیسیٰ مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیہ کی قریسیوں کو خدا باپ اور ہمارے خدا بند عیسیٰ مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بکشے اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو جیسا ہم پیش تر کہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اے بھائیو میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے تنائی وہ انسان کسی نہیں کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی بلکہ اس و مسیح کی طرف سے مجھے اس کا ملقاش فہ ہوا چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیہ کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اخصر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹھی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلالیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یورسلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ فوراں عرب کو چلا گیا پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا پھر تین برس کے بعد میں قیفہ سے ملاقات کرنے کو یورسلم گیا اور پندرہ دن اس کے پاس رہا مگر اور رسولوں میں سے خدا بند کے بھائی یعقوب کے سبا کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں مگر صرف یہ سنا کرتی تھیں کہ جو ہم کو پہلے ستادہ تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھیں